بولی ووڈ کے فیمز سوپرسٹار اکشہ کمار انٹرنیٹ پر سرکھیوں میں بنی رہتے ہیں ہر سال تین سے چار ہٹ فلم میں دینے والے اکشہ کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں بنی رہتے ہیں کرونا کال میں اکشہ کمار نے دیش اور سماجھیت میں کئی کارے کی اور انہیں خوب دعائیں بھی ملی لیکن ایک وقت تھا جب اکشہ کمار نہ تو فلموں کو لے کر سرکھیوں میں رہتے تھے اور نہ ہی کسی اچھے کام کو لے کر اس وقت تو اکشہ صرف اپنی پریمکاوں کو لے کر چرچہ میں رہتے تھے نبی کے دشک میں اکشہ کمار نے خوب جلوے بکھیرے اور کئی ابنیتیوں سنگ عشق بھی لڑایا نبی کے دشک میں شلپا سٹی اور اکشہ کمار کی افیر کی خبریں کافی سرکھیابہ دورتی تھی اور ریپورٹس کی معنی تو شلپا اکشہ کی پیار میں پوری طرح سے پاگل ہو چکی تھی اور کسی بھی حال میں شلپا اکشہ کو پانا چاہتی تھی ایک پل بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی شلپا کی لائف میں ایک دن ایسا آیا جب اکشہ کیلئے ان کا پیار بلکل نفرت میں بدل گیا شلپا شیٹی نے لندن میں آئیوجی تک شو کے دوران خلاصہ کیا تھا کہ صرف اکشہ کمار کی کارن انہیں زندگی میں بہت کچھ کھونا پڑا تھا شلپا نے اپنے ریلیشن پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک وقت تھا جب انہیں اکشہ کمار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا اور ان کے پیار میں پاگل تھی شلپا اکشہ سے ایک پل کی دوری برداشت نہیں کر سکتی تھی کہا تو یہ تک جاتا ہے کہ دونوں جلد شادی کرنے والے تھے ریپورٹس کی والے تو اکشہ اور شلپا شیٹی کا فیر فلم تو کھلاڑی میں آناڑی سے شروع ہوا تھا شوٹنگ سیٹ پر ہی دونوں کی بیچ کی نزدیکیاں بڑھنے لگی تھی اور تو اور شلپا نے اس دوران وہ شب کچھ کھو دیا جو انہیں نہیں کھونا چاہیے کہا جاتا ہے کہ شلپا اکشہ کو لے کر سکیور ہونا چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی مگر اکشہ سے ملے دھوکے کی وجہ سے شلپا بری طریقے سے ٹوٹ گئی تھی اکشہ اور شلپا کے الگ ہونے کی وجہ ٹونکل کھننا کو مانا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ شوٹنگ کے دوران اکشہ ٹونکل کے قریب آ گئے تھے اس وجہ سے وہ شلپا سے دور ہوتے چلے گئے اور ایک وقت پر آ کر رشتہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا یہ وقت تھا جب شلپا پوری طریقے سے ٹوٹ چکی تھی لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھیں اکشہ اور شلپا کے رشتے پر ایک ایکٹر کی دوست نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اکشہ نے بتایا کہ جتنا شلپا پردے پر سب کے سامنے سیدھی سادھی لڑکی نظر آتی ہیں اصلیت میں وہ ویسے بلکل بھی نہیں ہے اکشہ نے بہت گمبیر سوال بھی اٹھائے تھے ویسے صرف اکشہ ہی نہیں بلکہ شلپا بھی ایکٹر پر استعمال کرنے کا آروپ لگا چکی ہے فیلحال دونوں اپنی اپنے زندگی میں بہت خوش ہیں ایک اور اکشہ کمار ٹوینکل خرنہ کے ساتھ اپنے ویوہائی کرشتے کو اچھے سے جی رہے ہیں تو دوسری طرف شلپا شیٹی بھی راج کندرہ کے ساتھ اپنے زندگی کو بہتر دھنگ سے جینے کی کوشش کر رہی ہیں نیوز روم سے ندیم احمد کی ریپورٹ سبسکرائب تو ایوٹیوب چینل اور پریس بیل آئیکن تو کیاپ لیٹس اپڈیٹس